ماریا اور سلطانہ ماریا نہیں تھا شاید پھر کسی وجہ سے اس سے دیر ہو گئی تھی اچانک میں نے عمران کو پھر چونکتا ہوا محسوس کیا ایک بار پھر اس کی غیر معمولی حصیات اسے کسی کی موجودکی کا احساس دھلا رہی تھی جلدی مجھے بھی یہ احساس ہو گیا ہمارے آس پاس کیت کے اندر یا ساتھ والے کیت میں کوئی موجود تھا عمران نے سگرٹ فوراں بھجا دیا ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور چکے چونکہ انداز میں اردگرد دیکھنے کی کوشش کی دفتن ہمیں اپنے ساتھ والے کیت میں کچھ سائے نظر آئے مکعی کس کیت میں پر اسرار انداز میں حرکت کرنے والے سائےوں کی تعداد ساتھ کے لگ پک تھی وہ چھاپا مار کاروائی کرنے والے سپائیوں کی طرح جھک جھک کر چلتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے رگوں میں خون اچھل کر رہے گیا زہن میں پہلا سوال یہی آیا کہ کیا بھرت کے بارے میں ہمارا انتازہ غلط نکلا ہے امران رائفل تیار حالت میں کر لی میں نے بھی اپنا ریفالور تیہ بند کی ڈب سے نکا لیا تھا اور بل کھل چوکت سو گیا وہ تعداد میں زیادہ تھے ہمارے سامنے دو راستے تھے اپنے پوزیشن پر رہے اور اگر وہ ہم پر فائر کھولیں تو ہم جوابی فائر کر کے انہیں مارنے یا بھکانے کی کوشش کریں دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ہم اپنی یہ پوزیشن چھوڑ کر بھاگ نکلیں اور رپوش ہونے کی کوشش کریں دوروں صورتوں میں خطرات موجود تھے ان لمحوں میں میں امران کے آسابی مضبوطی اور ان معاملوں میں اس کے مہارت کا اندازہ کرتا رہتا تھا مکھیلہ ہوتا تو شاید ان لوگوں کے قریب آنے پر فائر کرتا یا پھر بھاگ کر دوسرے کیت میں گھسنے کی کوشش کرتا لیکن اس کی آنکھ وہ دیکھ چکی تھی جو میری آنکھ نہیں دیکھ پائی تھی اس اپنا ہاتھ ہے میری کلائی پر رکھ کر مجھے یہ اشارہ دیا کہ میں فائر وغیرہ کرنے کی کوشش نہ کروں وہ خود بھی اپنی جگہ بلکل بے حرکت اور چامد بیٹا تھا آنے والے ہماری طرف بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ ہمیں ان کے قدموں کی چاپ چ میٹر کی توری پر محسوس ہوئی اچانک مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ ہماری طرف نہیں آ رہے وہ ہم سے قریباً دس قدم کے فاصلے سے اور بلکل سامنے سے گزرے ہم نے اپنے سانس تک روک لئے تھے رنجیت پانڈی کی منحوس آواز میرے کانوں تک پہنچے اور کتنے دور ہے اس نے کہا بس پہنچ گئے جی وہ سامنے کیکر کے پیڑوں کے پاس ایک دوسری آواز سنائی تھی وہ ہمارے پاس سے گزر کر درختوں کے ایک چھنڈ کے طرف بڑھے وہ اندھیرے میں ب بغیر کسی لالٹین یا ٹارچ کے جا رہے تھے اندازم سخت موتا تھا یہ کیا چکر ہے میں نے عمران کی کان میں سرکوشی کی دیکھنا پڑے گا عمران نے کہا وہ کتہ پانڈے بھی ساتھ ہے ہم نے دیکھا درختوں کے قریب جا کر وہ ساہر رکھے پھر غائب ہو گئے وہ نشیب میں اتر گئے تھے تمہیں در رکھو میں آگے جا کر دیکھتا ہوں عمران نے کہا لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے بھی ساتھ چلنا چاہیے عمران پہلے تو انکار کے موڑ میں نظر آیا پھ چاہتا تھا دوسری طرف خطروں کا خوکر بھی کرنا چاہتا تھا ہم دونوں نے اپنی جگہیں چھوڑ دیں اور بے حد احتیاط سے اس نشیب کے طرح بڑے جہاں رنجیت اور اس کے ساتھ ہی اوجل ہوئے تھے درختوں کے جھنٹ کے پاس پہنچ کر ہم اونتے لیٹ گئے اور سنگن لینے لگے انتاظہ ہوا کہ رنجیت اور اس کے ساتھ ہی جھنٹ کے بالکل قریب نشیبی چگہ پر موجود تھے ان کے مدنم آوازیں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی تھی ہم زیاد کسی بھی صورتحال کے لیے بالکل تیار تھے درختوں کی طویل کتار کے آگے زمین کا کھٹاؤ نظر آیا یہاں ایک وسی جہوڑ کسی شکل بن گئی تھی مگر یہ جہوڑ تقریباً خوشک تھا مطارق سائے اس نشیب میں موجود تھے اب انہوں نے دو تارچیں روشن کر لی تھی اور کسی خاص چیز کا جائزہ لے رہے تھے کچھ دیر بعد رنجیت کی مہدم لیکن کرخت آواز اپری پائپ تو یہی لگتا ہے لیکن پتہ نہ ہی کب سے بند پڑا ہے پہلے اسے کھ دو گیا جی ابھی کل جاوت ہے جی دوسری آواز اپری تھوڑی دیر بعد وہاں کھدال چلنا شروع ہو گئے کھدال چلانے والا کوئی مزدور ٹائپ شخص تھا وہ وردی کے بجائے ہماری طرح دھوتی اور پگڑی میں نظر آ رہا تھا رنجیت پانڈے نکرخت لیاجہ میں کہا اوے پین کے چھنکنے دھیان سے کھدال چڑا اور کہیں پائے پر نہ مارنا ایک دو منٹ بعد کھدال واقع پر لگی اور زوردار آواز بیتا ہوئی یہ آواز سندھناٹے میں دور تک کہ پانڈے پھنکارہ تجھے کہا بھی تھا کہ اس ماں کو تھی آنڈ سے چلا اس کے ساتھ ہی چٹاک کی آواز آئی جیکنہ شولہ مزاج پانڈے نے مزدور کو تھپڑ رسیت کر دیا تھا پھر وہ پھنکارتی آواز میں کسی سپائی سے بولا اور آمو تو پکڑ کا دال اور خبردار آواز پیدا نہ ہی ہونی چاہیے دوسرا شخص کو دال چلانے لگا ایک ٹارج کا روشن دائرہ مسلسل خدائی والی جگہ پر مرکوز تھا جلدی ہمیں ایک پرانے سیوریج پائی پائیپ کا دہان و نظرات لگا سیمنٹ کا یہ پائیپ قریباً تین فٹ کو ترکہ ہوگا کچھ ہی دیر بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ بھانڈیل اسٹیٹ کا خطرناک ترین کمانڈو رنجیت پانڈے اپنے ایک سفید فارم ساتھی کیمرا پائیپ میں داخل ہو رہا ہے یقین ہے یہ سفید فارم بھی کوئی تربیہ یافتہ کمانڈو ہی تھا یہ دونوں افراد پوری طرح مسلح نظرات تھے ہمیں شک بھی پڑا کہ شاید یہ دو کے بجائے تین افراد ہیں یہ ب سورانہ سیوریج پائیپ اسپتال کے امارت کے اندر تک جا رہا تھا اسپتال میں موجود افتاب خان نے اور سلطانہ کو زبردست قسم کا شاک پہنچنے والا تھا امران نے میرا بازو دبایا ہمتیزی سے واپس مڑے رنگتے ہوئے بیس پچیس میٹر کی دوری تک گئے کھیت میں داخل ہوتے ہی ہم کھڑے ہو گئے اور چھک کرے بھاگتے ہوئے اپنے ٹھکانے کی طرف بڑے افتاب یہاں اسپتال میں جو خوش کر رہا تھا ہم ارگز اس کے حق میں نہیں تھے لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اور سلطانہ پارڈے جیسے شخص کے ہاتھوں پہ موت مارے چھائیں گنے کے کیت میں اپنے ٹکانے تک پہنچ دے ہی امران نے واقعی ٹاکی اٹھایا اور اس پر آفتاب سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگا اس نے بار بار بیپ دینے والا پٹن دبایا انٹینہ کو گھمایا پاور کو آن آف کیا لیکن حسب معمول رابطہ نہیں ہو سکا واقعی ٹاکی بے جان پڑا تھا دو تین منٹ کے ستوڑ کوشش کے بعد امران نے سخت جھلات میں واقعی ٹاکی کو ایک طرف پٹک دیا وہ جاگ اٹھا سبز اور سرخ روشنیہ جا لٹی بیپ کی مددم آواز پیدا ہونے لگی یہ بیپ دوسری طرف آفتاب والے سٹ پر جا رہی تھی ہم ہمہ ترنگوش تھے چند سیکنڈ بعد دوسری طرف سے آفتاب کی بھاری آواز اپری ہیلو امران بغیر کسی تمہید کے بولا آفتاب تم پر حملہ ہو رہا ہے پانڈے اور اس کے ساتھی کسی بھی وقت اندر کچھ آئیں گے کیا کہہ رہے ہو آفتاب کی چونک ہی ہوئی آواز اپری میں جو کچھ کہہ رہا ہوں غور سے سنو سوال نہ کرنا ابھی چار پانچ منٹ پہلے ہم نے پانڈے اور اس کے ساتھیوں کو کھیتوں میں دیکھا ہے یہاں ایک پرانا سیوریڈ پائپ ہے لیکن اس کا دوسرا سی راسپتال کے آہاتے یا پھر پچھلے سہن میں کہیں ہوگا ان لوگوں نے اس پائپ کو کھولا ہے پانڈے اور اس کا ایک انگریز ساتھی اس پائپ میں گھسے ہیں وہ کسی بھی وقت ہمارت کے اندر پہنچائیں گے ان کے بات جدید رائی فلے ہیں تم دیکھ لو تم نے اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے ٹیک کہ ہم دیکھتا ہے آفتاب نے جلدی سے کہا اور واقعی ٹاکی آف کر دیا ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کر دیا تھا اب آگے آفتاب اور سلطانہ کی قسمت تھی پندرہ بیس منٹ سخت بیچینی کے عالم میں گسرے تب اس پتال کے آمارت کی طرف ہے حلچل محسوس ہوئی پہلے یکے بعد دیگرے رائی فل کے تین فائر ہوئے پھر ایک برسٹ چلا عمران نے بتایا کہ یہ الیمچی کا برسٹ ہے اس برسٹ کے بعد دو طرفہ گولیاں چلیں یہ سلسلہ بمشکل ایک منٹ جاری رہا اور پھر سناٹا چاکیا عمرت کے اردگرد درجنوں تارشنگ گردش کر رہی تھی جیپوں کی ایڈلائٹس بھی روشن تھی ایک شکرہ ایملیس کی گول گھومتی سرخ بتی بھی دکھائی دے رہی تھی ہمیں کچھ علم نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے بہت سے امکانات ذہن پر یورش کر رہے تھے کیا افتاب اور سلطانہ مارے گئے ہیں کیا پانڈے اور اس کا ساتھی ناکام ہوئے ہیں کیا وہ اب بھی اندر موجود ہیں اس طرح کی انگ سوالات تھے دس پندرہ منٹ اسی شدید کشم کشم گزرے پھرے ہمیں درختوں کی جھنڈ کی طرف حرکت کی آثار نظر آئے نشیب میں سے دو تارشیوں کے روشن دائرے اوپر آئے اور گنے کے کیتوں کی طرف آنے لگے میرا خیال ہے وہ واپس جا رہے ہیں میں نے سرکوشی کی اور ان کے ساتھ کوئی زخمی بھی ہے عمران نے اپنے تیز نگاہی کا ثبوت دیتی ہوئے کہا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا دو منٹ بعد پانڈے اور اس کے ساتھی ہمارے قریب سے گزرے پ اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لہ رہے تھے یا اس کی کرب ناک کراہیں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی تھی تب پانڈے کی چلائی ہوئی آواز سنائی تھی چلدی کرو خون تیجی سے بیرہ ہے وہ اپنے کسی ساتھی سے مخاطب تھا اس کے بعد اس نے کسی کو گالی دی اور کہا کہ وہ زخمی کی ٹانگیں اوپر اٹھا کر رکھے پچیس تیز سیکنڈ میں وہ لوگ تیزی سے چلتے ہوئے ہماری نگاہوں سے ہو چلو گئے اتمنان کی ایک طویل سانس عمران کے سینے اپنے سے خارج ہوئی وہ بولا لگتا ہے پانڈے کا آپریشن پی جی ناکام ہوا ہے آپریشن پی جی کیا مطلب آپریشن براستہ پائپ اور گٹر اس نے روانی سے جواب دیا اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتا ہمارت کے اندر سے پھر سیون ایم ایم کا گونجدار فائر سنا دیا یہ کیا ہے میں نے پوچھا وہ بولا مجھے تو لگتا ہے سرپیر افتاب نے پھر کسی کو لڑکا دیا ہے تمہارا مطلب ہے یہ ارگمالی کو عمران نے میرے سوال کا جواب اس بات میں دیا سر ایک بار پھر امارت کے ارد گرد چدید استرابت نظران لگا تھا یوں محسوس ہوا جیسے درجنوں فوجی اور مشتل دھیاتی اپنی برداشت کھو کر امارت کے اندر خوش جائیں گے اور اسٹرامے کا خونی ٹراب سین سامنے آ جائے گا مگر انگریز افسروں کو پتا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو ماریا بھی ماری جائے گی اور یعنی کسی طور قبول نہیں تھا تھوڑی دیر بعد حامل لالٹیندو اور ٹارچوں کی روشنی اس سے انتازہ ہوا کہ تین چار افراد ایک چار پائی کے سات اندر گئے ہیں اور تازہ لاش لے کر باہر آ گئے ہیں ایک بار پھر رونے پیٹھنے کے مدم آواسیں ہمارے کانوں تک پہنچیں ایک بار ٹارچ کی ایک روشنی اسپطال کی چھت پر پانی والی گول ٹینکی کے قریب پر نظر آئی یقینی یہ افتاب خان ہی تھا ان ممکن تھا کہ وہ چھت پر سے حکم کے سپاہیوں کو مخاطب کر کے کچھ کہہ بھی رہا ہو مگر فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ ہم کچھ سن نہیں سکتے تھے عمران ایک بار پھر واقعی تاکی پر عابطے کی کوشش کرنے لگا اس مرتبہ افناب نے پاور آف کر رکھا تھا اچانک میں نے دیکھا کہ ہماری باہن طرف سے ایک خیولہ کھیتوں کی طرف بڑا ہے چال تھال سے اندازہ ہوا کہ یہ بھرت ہی ہے بھرت مطاعت اندازہ کھیت میں داخل ہوا اور ہمارے پاس پہنچ گیا وہ بولا شما چاہتا ہوں تھوڑی دیر ہوئی وہ اسپطال کے اندر کچھ گھڑ پڑے ہو گئی ہے فائرنگ کی آواز تو آپ تو انہوں نے بھی سنی ہوئے گی کھاں آواز تو سنی ہے پر ہوا کیا ہے میں نے بوچھا پہلے گھر پہنچتے ہیں پھر میں سب کچھ بتاوت ہوں بھرت نے کہا ہم بھرت کے ساتھ چلنے کا فیصلہ پہلے ہی کر چکے تھے یک بستہ تھنڈ نے ہڈیوں میں اترنا شروع کر دیا تھا موں سے بھاپ خارج ہونا شروع ہو گئی تھی ہم نے گرم چادروں کی بکلے ماری پکڑیاں اس طرح لپیٹی کے چیرے پر کافی حد تک چھا گئی تھی ہمارا واحد سامان کسیاں ہی تھی یہ کسیاں ہم نے کھیت مزدوروں کی ت رکندوں پر کھیں اور بھرت کے ساتھ گاؤں کی روشنیوں کی طرف چلتی ہے بھرت کا حویل نمہ مکان گاؤں کی شمالی چانب تھا یہ جگہ اسپتال کے عمار سے قریباً آد فرلانگ کے فاصلے پر ہوگی ہم دو بڑی گھوڑا گھاڑیوں کے قریب سے گزریں یہ دونوں گھاڑیاں باوردی سپاہیوں سے بھری ہوئی تھی اور ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑی تھی مسلح پیردار بن نظر آئے چونکہ بھرت ہمارے ساتھ تھا اس لئے کسی نے ہمیں شک کی نظروں سے نہیں دیکھا تھا اچانکہ میں نے محسوس کیا کہ کوئی جانور کھیتوں میں سے نکل کر ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے یہ وہی بڑے سائز کا کتہ تھا جس کے گلے میں دھنسی ہوئی رسی عمران نے کارٹی تھی وہ یقینہ ابھی تک ہمارے اردگردی موجود تھا اس کا ہمارے پیچھے آنا ایک اتفاق بھی ہو سکتا تھا اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عمران کے اچھے سلوک کی وجہ سے اسے ہمارے ساتھ وابستگی پیدا ہو گئی ہو عموماً جانور اس اس طرح کے ردعمل کا اظہار کرتے ہیں لیکن اس کی ایک تیسری وجہ بھی ہو سکتی تھی اور یہ زیادہ دلچسپ اور سنسنے کیس تھی عمران کی طویل روداد میں میں نے اس کی اس خاص صلاحیت کے بارے میں جانا تھا جو وہ جانوروں کے حوالے سے رکھتا تھا یہ بظاہر ناقابل یقین تھا لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا کہ عمران کے حوالے سے کچھ بھی ناقابل یقین نہیں ہو سکتا وہ بے پناہ مکنہ تیسی کشش کا مالک تھا یہ کشش انسانوں پر اثر کرتی تھی تو د دیگر جانداروں کو بھی متاثر کرتی تھی عمران نے بھی کتے کو اپنے ساتھ ساتھ آتے دیکھ لیا تھا کتے کے چہرے کی غیر معمولی سوچن اب بہت کم رہ گی تھی وزرہ لنگڑاتا ہوا ہمارے ساتھ چل رہا تھا برد نے ایک دو بار اسے ششکا رہا وہ ٹھٹکا ضرور لیکن ہم سے دور نہیں گیا خمجل دی برد کے نیم پختہ مکان میں پہنچ گئے برد نے ہمیں مکان کے بیرونی حصے میٹھا رہا ایک لمبا برامدہ تھا جس کے ساتھ دو تین بیٹھک نمہ کمرے تھے دیکھتے ہی دیکھتے اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ کسی کھاتے پیتے ہندوز ہمیندار کی رہا عشقہ ہے برد کا بڑا بھائی زرگاہ میں تھا والد دمے کی تکلیف کے وجہ سے اپنے بستر تک میں حدود تھا گھر میں کئی نوکر شاکر تھے ان میں گندمی رنگت والی وہ لڑکی بھی شامل تھی جس کا نام ہمیں چمپی معلوم ہوا تھا اور جس نے گندمی کی کھیت میں بھرد سے محبت بری ملاقات کی تھی چمپی کے ادھر عمر والدہ بھی اسی گھر میں خدمتکار تھی مکان کے وسیعہ آتے میں ایک طرف بھینسو اور بکریوں وغیرہ کا باڑا تھا یقبستہ کھیت میں سے ہی سارام دے گھر میں منتقل ہونا ہمیں کافی اچھا لگا بھرد نے دیسی مرگے کے سالن تندوری روٹی اور حلوے سے ہماری توازے کی ہندو گھرانوں میں عام طور پر گوشت نہیں پکتا لیکن بھرد نے ہمارے لیے پکوا لیا تھا کھانے کے بعد اس نے ہمیں رازداری کے انداز میں بتایا کہ اسپتال میں سخت گر بڑ ہوئی ہے حملہ آوروں نے تیش میں آ کر چھوٹے ڈاکٹر راج کو مار ڈالائے اور لاش اسپتال کے آہتے میں پھینکتی ہے تیش کی وجہ بتاتے ہو اس نے کہا مجھے ٹھیک سے معلوم تو نہیں بھئی لیکن لگت ہے کہ حکم کے سپائیوں نے خفیہ طور پر اسپتال کے اندر گھسنے کی کوشش کی ہے اس خیال کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ پانڈے صاحب یہاں موجود ہے اور جہاں پانڈے صاحب موجود ہوتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی حل چلوالا کام تو ہوتا ہی ہے میں نے سنا ہے کہ اسپ ڈاکٹر صاحب کو ٹانگوں پر گولیاں بھی لگیں ہیں اس واقعے کے فوراں بعد ہی اندر موجود پتھان حملہ آور نے بدردی سے چھوٹے ڈاکٹر صاحب کو گولی سے اڑا دیا اور چھت پر چڑھ کر دھمکی دی کہ اگر سپاہیوں کی طرف سے کوئی اور چال چلی گئی تو وہ سب کچھ ختم کر ڈالیں گے اب کیا صورتحال ہے میں نے پوچھا چھوٹے ڈاکٹر صاحب کی ہتھیا کے بعد تو ایسا لگت تھا کہ لوگن اسپتال پر چڑھ دھوڑیں گے مگ لوگوں کو روکا اب مجھے لگت ہے کہ گورے افسروں نے حملہ آوروں کی مانگے ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے ہو سکتا ہے کہ مولد کا ختم ہونے سے پہلے پہلے حاشم رازی رہا کو یہاں پہنچائے کیا ہندو برادری کو اس کی رہائی قبول ہوگی میں نے پوچھا بھئی یہی تو بڑا مشکل کام ہے سنا ہے کہ سب سے زیادہ شور وہی بڑی بھی مچا رہی ہے زرگاں کا بہت سا لوگن اس کے پیچھے لگیا ہے وہ نہیں پیش گوئیاں کر رہی ہے دوسرے شبدوں میں اس نے حکم جی کو مسئیبت میں ڈال دیا ہے حکم کے لیے ممکن ہی نہ ہی کہ وہ اپنے انگریز دوستوں کے خلاف چل سکے اسے ہر حل میں وہی کرنا ہوئے گا جو انگریز افسر اور میسٹر اسٹیل وغیرہ کہیں گے چاہے اس کے لیے اسے بڑی بھی اور اس کے خاص حمایتیوں کو جیل میں ڈالنا یا ان اسورگ باشی کرنا پڑے وہ رات ہم نے پھرت کے آرام دے گھر میں گزاری اگلا سارا دن بھی سخت تناؤ میں گزرا ہم پھرت کا مکان کی چھت سے اسپتال اور اس کے اردگرد کا منظر دیکھتے تھے چھوٹے ڈاکٹر کی موت کے بعد صورتحال مزید سنگین ہو چکی تھی اسپتال گہرے سا ناٹے میں ڈوبا ہوا تھا اس کا وزی آہاتے اور برامدوں میں کسی طرح کی کوئی سرکرمی نظر نہیں آ رہی تھی رات قریباً دس بجے کا وقت ہوگا ہم پھرت کے امراض اس کے گھر کی چھت پر تھے اچانک گاڑیوں کا ایک چھوٹا سا کافلہ گاؤں کی طرف آتا دکھائی دیا یہ کل تین جیپیں تھیں یہ اسپتال کے ان سامنے پہنچ کر رکھیں ہر طرف حلچل نظر آنے لگی برد نے کہا میں دیکھ کر آوت ہوں کہ کیا معاملہ ہے وہ گیا اور دس پندرہ منٹ بعد اس نے آ کر بتایا کہ عملہ آوروں کا مطالبہ پورا ہو گیا ہے حاشم راضی زرگان سے رہا ہو کر یہاں پہنچ گیا ہے برد نے بتایا عملہ آوروں کو ایک گھوڑا گاڑی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ وہ یہاں سے روانہ ہو سکے اور ماریا کا کیا بنے گا عمران نے پوچھا جب حاشم راضی کو اندر بھیج دیا جاوے گا تو ماریا باہر آ جا ماریا کے ساتھ ہی اندر موجود کچھ عورتوں اور بچوں کو بھی چھوڑ دیا جاوے گا باقی لوگوں یہ ارغمالی کے طور پر حملہ آوروں کے پاس رہیں گے ان میں ایک انگریز بھی شامل ہے یہ لوگوں نے گھوڑا گاڑی پر یہاں سے روانہ ہوں گے نل پانی کی حد پر پہنچ کر جب حملہ آوروں کو پورا وشواش ہو جاوے گا کیا وہ محفوظ ہیں تو باقی ارغمالیوں کو چھوڑ دیا جاوے گا یہ ارغمالیوں میں انگریز کون ہے میں نے دریافت کیا اصل میں پان پانڈے کے ساتھ ایک کناہی دو گورے کمانڈوں اندر گئے تھے ان میں سے ایک کی ٹانگوں میں تو گولیاں لگی ہیں لیکن دوسرے کو زخمی حالت میں قیدی بنا لیا گیا ہمارا یہ شخص ضرورت نکلا تھا کہ پانڈے کے ساتھ دو گورے پائپ لائن میں گھسے تھے عمران نے بھرس سے پوچھا ماریا اور حاشم رازی کا تبادلہ کب ہوگا آئے رات ہی کسی وقت ہو جاوے گا اس سلسلے میں زرگاں کی بڑی جامعہ مسجد کے امام قادر بخش صاحب بھی یہا موجود ہیں اصل میں یہ سارا معاملہ انہوں نے ہی تیہ کروایا ہے انہوں نے دونوں طرف وادی کی پازداری کی زمانت دی ہے حکم کے افسروں کی طرف سے بھی وچن دیا گیا کہ وہ نل پانی کے راستے میں کسی طرح کی کوئی کاروائی نہ ہی کریں گے اور حملہ آوروں کو حاشم رازی سمیت نل پانی میں داخل ہونے دیوے گئے آت بہن گھنٹے بعد بھرت دوبارہ سنگن لینے کے لیے اسپتال کی طرف چلا گیا خبر لی اچھا موقع تھا کمرے میں گھس کر ہم نے واقعی ٹاکیان اور ایک بار پھر آفتاب سے رابطے کی کوشی شروع کرتی خوش کس مزید سے رابطہ ہو گیا آفتاب خان اب قدر پرسکون محسوس ہوتا تھا اسے پتہ چل چکا تھا کہ حاشم رازی یہاں آ چکا ہے اور اب کسی بھی وقت ماریا کے ساتھ اس کا تبادلہ ہو جائے گا اس کے فوراں بعد ان لوگوں کو ڈاکٹر لیوان اور دیگر جرمالیوں کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو جانا تھا میری کہنے پر وہ نیچے گیا اور اس نے سلطانہ سے بھی میری بات کروائی سلطانہ کی آواز سے پت چلتا تھا کہ وہ بہت تکی ہوئی گئے دام اس کا حسابی تناؤ اب کم محسوس ہوتا تھا میں نے کہا سلطانہ تم لوگ کب تک یہاں سے نکلو کے آفتاب کہہ رہا ہے ابھی دو ڈھائی گھنٹے تو لگیں گے شاید ہم کل شام تک نل پانی پہنچ سکیں گے اگر سب کچھ ہے ٹھیک رہا تو اس نے آخر میں اضافہ کیا میں نے اسے تسلیح دیتا ہوں کہا گھبراو مت اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک رہے گا کل رات ہم نل پانی کے دیوان میں ملیں گے وہ کچھ دیر خاموش رہ کر بھرائیو آواز میں بولی بالو وہی ہے نا میں اس کے بعد کا جواب اسبات میں دیا وہ کہنے لگی میں اسے بہت پیار کرنا چاہتی ہوں محروش میں اس معصوم کو بہت دکھ دیا ہے بڑا انتجار کروایا ہے اسے میں بہت بری ماں ہوں محروش میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا نا اگر سچے دل سے معافی مانگی جائے تو وہ ضرور معاف کرتا ہے اور آپ بھی کر دیں گے نا مجھے کوئی گلہ نہیں ہے سلطانہ لیکن میں نے آپ کو رنج تو دیئے ہیں نا اگر آپ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی واقعی ٹاکی پر کھٹ پٹ کی آوازیں سنائے دی رہی تھی پھر کچھ فاصلے پر دو افراد گلند آواز میں گفتگو کرنے لگے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے سلطانہ نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آشم صاحب اندر آگئے ہیں ہاں یہ آشم صاحب ہی ہیں امیام صاحب ہی ان کے ساتھ ہیں آفتابی نے لے کر اندر آگیا مجھے لگتا ہے اب ہمیں یہاں سے نکلنے میں زیادہ سمجھ نہ ہی لگے گا لیکن آپ کہاں ہیں محروش میں میں تمہارے آس پاس یوں بے فکر رہا ہے مجھے یقین نہ ہی ہو رہا میں آروج کے سب کچھ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے میں تو اپنی آشا بس ختم اچھ کر چکی تھی اچھا اب میں بند کرتی ہوں آپ صاحب اور آشم صاحب اس طرح پا رہے ہیں ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا میں نے کہا سلطانہ مونکتہ ہو گیا برد ابھی تک واپس نہیں آیا تھا کم سیڑھییں چڑھ کر چھت پر چلے گئے اور اس کی واپسی کا انتظار کر لکے میں دیکھا وہ زخمی کتہ ابھی تک کلی میں گھوم رہا تھا جس سے کماد کے قید میں ملاقات ہوئی تھی عمران نے بھی اسے دیکھا مگر تفسرہ نہیں کیا تفسر والی کوئی بات ہی نہیں تھی برد کے بوڑے پتا جی سہن میں گھوم رہے تھے اور مسلسل کھانس رہے تھے برد نے ابھی تک انہیں ہماری موجودگی سے بے خبر رکھا ہوا تھا ہم چھت کی تاریخی میں سے انہیں دیکھتے رہے وہ مشکل چل پا رہے تھے کچھ تیر بعد وہ اپنے فربا جسم کے ساتھ ڈکم گاتے ہوئے کسی کمرے میں چلے گئے ت ہم ان کی خانسی کی آوازیں آتی رہیں خامی ابھی تک یہ اندیشہ تھا کہ یہاں کوئی ہمیں پیچان نہ لے خاص طور سے برد کے بڑے بھائی کی فکر تھی لگتا تھا کہ وہ گھومنے پھرنے والا شخص ہے وہ ابھی زرگاہ ہی میں تھا اگر اس نے زرگاہ میں ہمیں دیکھا ہوتا تو اس کی واپسی کے فوراں بعد ہمارے لئے مصیبت کری ہو سکتی تھی برد کی واپسی میں دیر ہوئی تو ایک بار پھر ہمارا ماتہ ٹھنکا کہیں پھر کھڑ گھڑ بڑ تو نہیں ہو برد نے واپس آنے میں آدھ گھنٹا مزید لگا دیا اس کے چیرے پر پریشانی واضح نظرات تھی کیا ہوا میں نے پوچھا پھر گھڑ بڑ ہو گئی اور اس دفعہ بڑی سخت گھڑ بڑ ہوئی ہے پتہ نہ ہی بھگوان کو کیا منظور ہے میرے جسم میں سرد لہر توڑ کی ہمارے پوچھنے پر برد نے بتایا حاشم رازی کے بارے میں سن رکھا تھا کہ یہ بہت ہی سخت اور کٹر بندہ ہے بلکہ کچھ لوگوں نے اس کو جنونی قیوت ہیں آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے اس نے اندر پہنچ کر صاف کہا ہے کہ وہ ابھی ماریا کو نہ ہی چھوڑکا ماریا کو اس سمیں رہائی ملے گی جب وہ نل پانی کے حد تک پہنچ جاویں گے اس کے وجہ سے امام قادر بخش سخت مصیبت میں آگئے ہیں وہ اسم جھوتے کے زامن تھے اور وہی حاشم رازی کو اندر لے گئے تھے انگریز افسروں اور پانڈے وغیرہ نے امام صاحب کو دھمکی دی ہے کہ اگر ماریا کو کچھ ہوا تو وہ بھی برابر کے جرم وار تھیریں گے ان بیچاروں کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئ یہ سب کچھ کتی غیر متوقع تھا اس حاشم رازی کے بارے میں پہلے بھی ہمارے خیالات کچھ زیادہ اچھا نہیں تھے ہم نے حکم کے دربار میں اسے جنونیوں کی طرح چنگھارتے اور مو سے جھاگ اڑاتے دیکھا تھا وہ ان لوگوں میں سے لگتا تھا جو اپنے قریبی ساتھیوں اور ہم خیالوں کے صفحہ ہر شخص کو کافر یا منافق قرار دیتے ہیں اور انہیں ہر طرح کو نقصان پہنچانا جائز سمجھتے ہیں حکم کے دربار ہی میں ہمیں معلوم ہوا تھا کہ حاشم تو پھر اس نے ایسا کیوں کیا ہے پرد بولا میرا ویچار ہے کہ اندر جا کر حاشم کو کل رات والے واقعے کی جانکاری ملی گئے کونسا واقعہ وہی پانڈے اور دو گورے چھاپا ماروں کے اندر گھسنے والا واقعہ اس کے بعد ہی وہ بپرا ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ لوگن پھر دھوکہ دیں گے حالانکہ میری سمجھ کے مطابق اس کا یہ ویچار بالکل غلط ہے اس کو کسی اور پر نہ ہی تو بڑے عبام صاحب پر تو وشواش کرنا چاہیے اور پھر اتنے یرغمالی بھی ہیں اس کے پاس جن میں ڈاکٹر لیوان کے علاوہ وہ زخمی انگریز افسر بھی شامل ہے اسی دوران میں اسپطال کی چھت کی جانب سے کسی کے غسیلے انداز میں دھارنے کی آوازیں آن لگیں پرد بولا میرا اندازہ ہے کہ یہ حاشم بول رہا ہے انگریز افسر انڈرسن صاحب نے اسے بات چیت کرنے کے لیے بیٹری سے چلنے وال لاوڈ سپیکر بھیجوایا ہم سیڈیاں چڑھ کر چھت پر آئے یہ واقعی حاشم راضی تھا